اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افید جائیں اسلام علیکم ہماری چینل میں خوش حامدید آپ نے پاکسانی مشہور ڈراما بلاک کے اپیسو نمبر 34 دیکھی ہے تیمور جو کہ کام کے سلسلے میں دوبی چلا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر اپنی بیوی پر نظر رکھتا ہے اور سبا کو فون دے کر جاتا ہے کہ تم نے مجھے پل پل کی خبر دینی ہے دوسرہ دھچکہ اسے یہ جان کا لگتا ہے کہ جنید نگار کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے نگار اور باو کی بھی انبان ہونے لگتی ہے دونوں ایک دوسرے کو قصور وار ٹھہراتے ہیں اور خود سے نظرے چوراتے ہیں نگار کو سبا کا اپنی ساس سے ملنا بالکل پسند نہیں ہوتا ساس سے لڑتی ہے اسے مارتی ہے اسے دو ٹکے کی عورت کہتی ہے اور اس کے کام والی ساس کو کہتی ہے کہ تم یہ کیسی بہو لے کر آئی ہو یہ تو پوری بالا ہے نگار کے ظلم سے تانگار کر اس کے کام والی بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کو اس کے ظلم کا آئینہ بھی یاد کروا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں تو تمہاری ساس کی بدوہ ہی ڈبو دے گی نگار بے بس انتقام میں ساس پر بے تہاشا ظلم کرتی ہے اسے مارتی ہے بالکار دیتی ہے ساس صدمی اور غصے سے پاغل ہو جاتی ہے تیمور باہر بیٹھا ہوتا ہے کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا جنیت احساس جرم کی خاطر تیمور کی ماں سے ملنے کے لیے آتا ہے اسے کہتا ہے میں نے اور میری بہن نے آپ کو سوائے دکھ اور سزا کے کچھ نہیں دیا آپ پھر بھی کتنے سکون میں ہیں نگار سے کہتا ہے تمہیں تمہاری کیے کی سزا ضرور ملے گی تم نے ہمیشہ دوسروں کو کھلونا سمجھا ہے وہ دولت کی پیچھے بھاگی ہو نگار بھائی کو گھر سے نکال دیتی ہے مگر وہ جاتے جاتے اپنی ساری جائداد نگار کو دے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں رشتے سے تو پیار نہیں تمہیں دولت سے پیار ہے لہٰذا تمہیں اپنی دولت دے کر جا رہا ہوں اور خود پولیس کے پاس جا کر اطراف جرم کر لیتا ہے اور یہ باپ اور نگار پر وقت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں سچ ہے ظلم کی راتیں کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو آخر ختم ہو جاتی ہیں اب یہ دیکھنے کے لیے تیمور اپنی ماں کو کیسے بچائے گا جو کہ اس کی اپنی آخری خوشی اور آخری رشتہ ہوتا ہے یا وہ ابھی تک اندیرہ میں ہی بٹک رہا ہوتا ہے دیکھیں اپیسوڈ 35 اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے ظہار بھی